ہمارا گھر برائے مہربانی میری بات سنیے آپ مجھ جیسے ہی ہیں ہومو سیپینس سمجھتار انسان اس کائنات میں زندگی کا ظہور ایک موجزے کی صورت میں قریباً چار ارب برس قبل ہوا اور ہمارا یعنی انسانوں کا وجود محض دو لاکھ برس پہلے عمل میں آیا اس کے باوجود ہم نے اس توازن میں جو زندگی کیلئے ضروری ہے خلل ڈال دیا ہے اس غیر معمولی کہانی کو غور سے سنیے جو آپ کی اپنی ہی داستان ہے اور خود فیصلہ کیجئے کہ آپ اس دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری ابتدا کے نقوش ہیں آغاز میں ہمارا سیارہ آگ کے علاؤں سے زیادہ کچھ نہ تھا کائنات میں پائے جانے والے بے شمار دیگر کلسٹرز کی طرح باہم جڑے ہوئے گرد و خبار کے بادلوں جیسا اس کے باوجود کسی موجزے کی طرح زندگی نے یہیں اپنی نمو پائی موسیقی آج زندگی ہماری زندگی ان بے شمار دیگر جانداروں کی کڑی میں محض ایک جوڑ ہے جو اس زمین پر گزشتہ چار ارب برسوں میں ایک ایک گھر کی وجود میں آئے آج بھی نئے آتش فشاں زمین کے سینے پر نت نئے منظر تراش رہے ہیں ان کی مشاہدے سے ہمیں کچھ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ زمین اپنی پیدائش کے مراحل میں کیسی ہوگی پاتال سے پکلی ہوئی چٹانوں کا پوری قوت سے باہر نکلنا پھر ٹھوس جسم اختیار کرنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا یا پھر زمین کی باریک پرت میں کسی آبلے کی طرح پھیلتے جانا اور پھر کسی معتل وجود کی طرح غیر مہینہ مدت کے لیے بے اثر ہو جانا آکسیجن سے محروم فضاء آبی بخارات سے بھری ہوئی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھرپور ایک گھنی فضاء پھر زمین سرد ہونا شروع ہوئی آبی بخارات کسیف ہوئے اور موصلہ دھار بارش میں ڈھل گئے سورج سے درست فاصلے پر موجود کی جو نہ تو بہت دور تھا اور نہ بہت نزدیک زمین کو اس قابل بنا سکی کہ یہاں پانی مایا حالت میں محفوظ رہ سکے موسیقی موسیقی آبی گزرگاہیں یہ ایسی ہی ہیں جیسے کسی بدن میں رگوں کا جال یا درختوں کی پھیلی ہوئی شاخیں یا ایسی سرنگیں جو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بنی موسیقی موسیقی دریہ چٹانوں میں پائی جانے والی مادنیات کو الگ کر کے انہیں سمندروں کے تازہ پانی کا حصہ بنا دیتے ہیں موسیقی 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 ہم کہاں سے آئے ہیں زندگی کی پہلی چنگاری کہاں سے بھڑکی وقت کا موجزہ یعنی زندگی کی قدیم ترین حالتیں قررہ ارز کے گرم چشموں میں اب بھی پائی جاتی ہیں یہ انہیں رنگت بخشتی ہے ان قدیم بیکٹیریاز کو آرکو بیکٹیریاز کہا جاتا ہے یہ سب زمین کی حرارت سے طاقت حاصل کرتے ہیں سیانو بیکٹیریاز اور ہری نیلی یعنی بلو گرین ایل جی کے علاوہ سب یہ واحد ہیں جن میں سورج سے رجوع کرنے اور اس کی توانائی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے یہ گزری ہوئی کل اور آج پائے جانے والے تمام اقسام کے پودوں کے اہم آبا ہیں ان ننے منے بیکٹیریاز اور ان کی عربوں کی تعداد میں نسل نے ہمارے سیارے کا مقدر بدل دیا انہوں نے اس کی فضاء کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہماری فضاء کو زہر آلود کرنے والے کارپن کا کیا بنا وہ ابھی بھی یہی ہے مگر زمین کی پرت میں چکڑا ہوا یہاں کبھی سمندر ہوا کرتا تھا دکھائی نہ دینے والے ننے جرسوموں کا مسکن انہوں نے سمندر میں تحلیل ہونے والی فضائی کارپن کو استعمال کر کے چھال اگائے یہ پرتیں ان عرب بھا ننے جرسوموں کی بنائی ہوئی چھالوں سے قائم ہوئی ہے یہ انہی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ فضاء سے کارپن نکل گئی اور یہاں زندگی کی مختلف اقسام ظاہر ہو سکیں یہ زندگی ہے جس نے فضاء کو بدل دیا پودے سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک بناتے ہیں اور اس دوران وہ پانی کے سالموں کو توڑتے ہیں اس عمل میں آکسیجن خارج ہوتی ہے جو ہماری فضاء کو بھرتی ہے زمین کا یہ آبی چکر یا وارڈر سائیکل وہ عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے آبشاریں، آبی بخارات، بادل، پارش، چشمے، دریا، سمندر، بہیرے، کلیشئرز یہ سلسلہ کبھی منکتا نہیں ہوتا زمین میں پانی کی مقدار ہمیشہ ایک سی رہتی ہے زمین پر اب تک پائے جانے والے تمام انوار نے اسی پانی کو پیا ہے پانی کیسی حیران کن شے ہے تمام چیزوں میں سب سے غیر مستحکم یہ بہتی حالت میں مایا شکل اختیار کرتا ہے بخارات کی صورت میں گیس کی اور ٹھوس حالت میں برف بن جاتا ہے موسم سرما میں سائیبیریا کی منجمت جھیلوں کی سطح سے اس قوت کا سراخ مل سکتا ہے جو پانی جمتے ہوئے لگاتا ہے پانی سے ہلکہ ہونے کے باعث برف سطح پر تیرنے لگتی ہے یوں سطح پر ایک ایسی حفاظتی چادر تن جاتی ہے جس کے نیچے زندگی سردی سے محفوظ رہتے ہوئے جاری رہتی ہے زندگی کا انجن بہمی ربط کی بنیاد پر چلتا ہے ہر چیز ایک دوسرے سے چوڑی ہوئی ہے کوئی شیعہ بھی خود کا فیل نہیں پانی اور ہوا لازم و ملزوم ہیں ان کا اکٹھا پایا جانا ہماری زندگی کی زمانت دیتا ہے بادلوں کے پار ہی سبسکتہ ہوا کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے اس گیس جس کے بغیر ہمارے گردے کام نہیں کر سکتے کس ستر فیصد سمندروں کی سطح پر جمی ایل جی سے آتا ہے ہماری زمین ایک توازن پر چلتی ہے جس میں ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا ہوتا ہے ایک نازک حسن ترطیب جو بہ آسانی بکھر سکتا ہے لہٰذا ایل جی اور سیپ کے ملاب سے مونگے جنم لیتے ہیں یہ مونگے کہنے کو سمندر کے فرش کی محض ایک فیصد حصے کو ڈھامتے ہیں مگر یہ مچھلیوں گھونگوں اور ایل جی کی ہزاروں اقسام کا مسکن ہے ہر سمندر کا توازن ان کے دم سے قائم ہے زمین عربوں برس پہلے وجود میں آئی اسے درخت بنانے میں چار عرب برس سے زائد کا عرصہ لگا ہے جانداروں کی کڑی میں درخت زندگی کا ایک کامل اور جیتا جاگتا مجسمہ ہے درخت کشش سکھل کا مقابلہ کرتے ہیں یہ وہ واحد قدرتی شیعہ ہیں جو زمین کی کشش کے برخلاف آسمان کی جانب پروان چڑھتے ہیں یہ بغیر کسی اجلت کے سورج کی طرف پرورش پاتے ہیں جس کی روشنی پیڑوں کے برگوبار کی نشونما کرتی ہے درختوں کو ننے منے سیانوں بیکٹیریہ سے ورسے میں وہ صلاحیت ملتی ہے جس کی مدد سے وہ سورج کی روشنی سے طوانائی کشید کر سکتے ہیں وہ اسے زخیرہ کرتے اور استعمال میں لاتے ہیں جس کے نتیجے میں لکڑی اور پتے بنتے ہیں جو بعد میں پانی، مادنیات، سبزی اور جاندار مادے کے ملقوبے میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور یوں بتدریج مٹی بنتی ہے جس میں جرسوں میں مسلسل اپنی سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں وہ گلے سڑے مادے پر مشتمل ایسی زرخیز نامیاتی خات بناتے ہیں جس پر تمام زمینی زندگی کا داروں میں دار ہے ہم زمین پر زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم کتنی انوا کے بارے میں خبر رکھتے ہیں ان کے دسویں حصے کی یا ان کے سویں حصے کے بارے میں کیا ہمیں اس بندھن کا علم ہے جو ان سب کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے ہماری زمین ایک موجزہ ہے زندگی آج بھی ایک بھید ہے جانوروں کے خاندان تشکیل پاتے ہیں جن کی اپنی رسوم اور روایات ہوتی ہیں اور جو نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں کچھ اپنی چراغہ کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور کچھ چراغہیں ان کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہیں یوں دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں جانور اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور درخت پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں موسیقی زمین پر زندگی کی اس عظیم مہمجوئی میں ہر جاندار کا اپنا ایک کردار اور مقام ہے کوئی بھی نقصان دے یا لاحاصل نہیں سب مل کر ایک توازن قائم کرتے ہیں اور یہ وہ موقع ہے جہاں ہم لوگ یعنی باشعور انسان اس کہانی میں داخل ہوتے ہیں انسان زمین کے چار عرب برس پرانے ایک عظیم و شان ورسے کے امین ہے انسان محض دو لاکھ برس پہلے وجود میں آیا مگر اس نے زمین کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے تمام تر خطرات کے باوجود اس نے ہر طرح کے مسکن کو مسخر کر لیا ہے اور ہر خطے پر اپنے پاؤں جمع لیے ہیں ایسا کوئی اور جاندار نہیں کر پایا ایک لاکھ اسی ہزار برسوں تک خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارنے کے بعد بالاخر ایک بہتر آب و ہوا میسر ہونے پر انسان آباد ہو گیا اس نے اپنی بقا کے لیے شکار پر انسان کرنا چھوڑ دیا اس نے رہنے کے لیے گیلی آب و ہوا کو انتخب کیا جہاں مچھلیاں اور جنگلی پودے کسرت سے تھے ایسی جگہ جہاں خوشکی پانی اور زندگی کا ملاب ہوتا تھا یہاں تک کہ آج بھی انسانوں کی اکثریت برے آزموں کے ساحلوں یا جھیلوں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے موسیقی ہمارے سیارے میں ہر چار میں سے ایک شخص ویسے ہی جی رہا ہے جیسا کہ انسان آج سے چھ ہزار برس قبل رہتے تھے موسیقی موسیقی ان کی واحد توانائی وہی ہے جو قدرت انہیں ہر موسم میں مہیا کرتی ہے یہ ڈیڑھ عرب انسانوں کے زندگی گزارنے کا ڈھب ہے اور یہ تمام امیر ممالک کی مشترے کا آبادی سے بھی زیادہ بنتی ہے مگر متوقع عمر کم ہے اور سخت محنت بھی اپنا خراج وصول کرتی ہے فطرت کی غیر یقینیاں روز مرہ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں موسیقی 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 سب تعلیم حاصل نہیں کر سکتے بچے بھی کسی خاندان کا واحد اساسہ ہے جب تک کہ ہاتھوں کا ہر اضافی جوڑا روزی روٹی کے لیے ایک ضروری حصہ ڈالتا رہے یہ بنینو انسان کی سمجھداری ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا بخوبی ادراک رکھتا ہے موسیقی 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 آپ خالی میدے کے ساتھ دنیا کو بھلا کیسے مسخر کر سکتے ہیں اس ضرورت میں زراد کی اجاد کو جنم دیا موسیقی یہ دس ہزار برس سے کچھ پہلے کی بات ہے زراد ہمارا پہلا عظیم انقلاب تھا اس نے شہروں اور تمدھن کو جنم دیا ہزاروں برسوں تک قورا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کی تاریخ ماضی کی یاد بن گئی اناج کو زندگی کے خمیر کے طور پر لیتے ہوئے ہم نے اس کی مختلف اقسام بنائی ہیں اور اس کا مٹی اور ماحول سے مطابق پیدا کرنا سیکھا ہے موسیقی ہم زمین پر پائے جانے والے دیگر جانداروں کی طرح ہی ہے ہماری روز مرہ کی زندگی کی اولین ضرورت اپنے لیے خوراک بھام پہنچانا ہے جب مٹی معاون ثابت نہ ہو اور پانی کمیاب ہو جائے تو ہم اپنی بھرپور کوششوں سے زمین سے وہ اسباب بھرامت کرتے ہیں جن کے دم سے ہم زندہ رہ سکیں ہم نے اس زمین کو سبر اور لگن سے تراشا ہے بلکل ویسے جیسا اس نے ہم سے تقاضی کیا کسی قربانی کی رسم کی طرح جسے بار بار انجام دیا جائے زرات آج بھی سب سے بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا پیشا ہے کل انسانوں کی نصف تعداد مٹی میں حل چلاتی ہے جن میں تین چوتھائی سے زیادہ ایسا اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں زرات انسانی بقا کے لیے لازمی ہے یہ ایک ایسی روایت کی طرح ہے جو پسینے اور تمام ترمحنت کے ساتھ نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے ایک طویل عرصے تک اپنے پٹھوں کی طاقت پر انحصار کرنے کے بعد بلاخر انسان نے زیر زمین دفن طوانائی تک رسائی حاصل کر لی یہ شولے بھی ہمیں پودوں سے مل رہے ہیں سورج کی روشنی کی تھیلی خالص طوانائی سورج کی طوانائی جسے لاکھوں پودوں نے لاکھوں برسوں میں جکڑا ایک سو ملین برس سے بھی زائد عرصہ پہلے یہ کوئلہ ہے یہ گیس ہے اور سب سے بڑھ کر یہ تیل ہے اس دریافت نے انسانوں کو زمین پر پچھلی جانفشانی سے آزاد کرا دیا تیل کی آمد کے ساتھ ہی انسانوں کے اس دور کا آغاز ہوا جس نے اسے وقت کے طوق سے خلاصی دے دی تیل کے ساتھ ہم میں سے کچھ نے بے مثال آرام حاصل کیا ہے اور ان پچاس برسوں میں زمین پر وہ بنیادی تبدیلی رونما ہوئی جس کی مثال نسل انسانی کی تاریخ میں پہلے نہیں ملتی تیز اور تیز در گزشتہ ساٹھ برسوں میں زمین کی کل آبادی قریباً تین گناہ بڑھ گئی ہے اور دو عرب سے زائد افراد نے شہروں کا رخ کیا ہے چین کا شہر شنزن جہاں آج سیکنوں کی تعداد میں فلک بوس امارتیں اور لاکھوں لوگ رہائش پذیر ہیں آج سے محض چالیس برس پہلے ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تیز اور تیز در شنگھائی میں بھی بیس برسوں میں تین ہزار مینار اور بلند و بالا امارتیں تعمیر ہوئی ہیں اور مزید سینکڑوں ابھی زیرے تعمیر ہیں آج دنیا کی کل آبادی یعنی سات عرب سے زائد افراد کا نصف شہروں میں رہائش پذیر ہے نیو یورک دنیا کا پہلا بلد عظیم یہ اس دوانائی کے بھرپور تصرف کی علامت ہے جو زمین انسانوں کو فراہم کرتی ہے لاکھوں تارکین وطن کی افرادی قوت کوئلے کی دوانائی اور تیل کی سرکش طاقت امریکہ بلیک گولڈ کی غیر معمولی اور انقلابی طاقت کو استعمال میں لانے والا پہلا ملک تھا تمام شعبوں میں انسانوں کی جگہ مشینوں نے لے لی تیل کی ایک لیٹر مقدار اتنی ہی دوانائی پیدا کرتی ہے جتنے انسانی ہاتھوں کے سو جوڑے مسلسل چوبیس گھنٹے کام کر کے ریاست ہائے متحدہ میں صرف تیس لاکھ کسان باقی رہ گئے ہیں وہ اتنا غلہ پیدا کرتے ہیں جو دو عرب لوگوں کی خوراک کے لیے کافی ہے مگر اس میں سے زیادہ تر اناج لوگوں کی خوراک کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہاں اور دیگر سنتی ممالک میں اسے موویشیوں کے چارے اور بائیو فیول میں تبدیل کر دیا جاتا ہے سورج کی روشنی کی دوانائی نے کھیتوں پر حملہ آور ہونے والی خوشک سالی کے آسیب کو بھگا دیا ہے دنیا میں پانی کی کھپت کا ستر فیصد زراد پر لگتا ہے فطرت میں ہر شئے باہم مربوط ہے کاشت کی ہوئی زمین میں توسی اور ایک فصلی کاشتکاری سے آکاش بیلوں یا پیراسائٹس کی خوصلہ افضائی ہوئی مگر کیڑے مار عدویات جو پیٹرو کیمیکل انقلاب کا ایک اور تحفہ ہیں نے ان کے خاتمے میں کردار ادا کیا اور خراب فصلے یا کہت گویا ماضی کی باتیں بن گئے اب یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ جدید زراد کی اضافی پیداوار کا کیا کیا جائے دوسری طرف زہریلی کیڑے ماردوائیاں رستے رستے ہوا مٹی پودوں جانوروں دریاؤں اور سمندروں میں شامل ہو گئی ہیں یہ زہریلے اثرات خلیوں میں بھی رجبس گئے ہیں یہ خلیے زندگی کی تمام اقسام کو جنم دینے والے خلیوں کے مشابہ ہیں کیا ایسا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دے ہے جبکہ یہ دوائیاں ہماری بھوک مٹانے میں سود مند بھی ہیں زرد حفاظتی لباس میں ملبوس یہ کاشتکار شاید بہتر رائے دے سکیں اس کے بعد ایک اور پیٹرو کیمیکل دریافت یعنی خاد متعرف ہوئے اس نے زمین کے ان ٹکڑوں پہ بھی بے مثال نتائج دیے جنہیں اب تک نظر انداز کیا جاتا رہا تھا درز درز کی مٹی اور ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے والی فصلوں نے متنوں اقسام پیدا کی جن کی نقل و حرکت بھی آسان تھی اور یوں کاشتکاروں کی صدیوں میں پیدا کی گئی مختلف اقسام کی پیداوار کا تین چوتھائی کا گزشتہ صدی میں صفایہ ہو گیا جہاں تک نگاہ چاہتی ہے نیچے خاد اور اس کے اوپر پلاسٹک دکھائی دیتا ہے المیریا اور سپین کے گرین ہاؤس یورپ کے سبزیوں کے باغات ہیں یکسان جسامت کی سبزیوں کا شہر ان ٹرکوں کا منتظر رہتا ہے جو انہیں اس برعظم کی سپر مارکیٹس تک لی جائے جس قدر کوئی ملک ترقی کرتا ہے وہاں کے باشندوں کا گوشت کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے مویشیوں کے حراستی کیمپس جیسے فارمز بنائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ عالمی طور پر گوشت کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے تیز اور تیز در ان مویشیوں کے دورانیاں حیات کی طرح جو کبھی چراغہ کی شکل نہیں دیکھ پاتے گوشت کا تیز رفتار حصول اب معمول کی بات بن گئی ہے اس وسیع و عریض خطہ زمین پر جہاں لاکھوں کی تعداد میں مویشیوں کو محسور رکھا جاتا ہے گھاس کا پتہ تک نہیں اکتا ملک کے ہر کونے سے ٹرکوں پر ٹنوں کے حساب سے اناج لہمیات سے بھرپور دانے اور سویا بین خوراک لائی جاتی ہے اور ان کی مدد سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کلو گرام آلو کے حصول میں ایک سو لٹر پانی ایک کلو چاول کے لیے چار ہزار لٹر پانی اور ایک کلو بڑے گوشت کے لیے تیرہ ہزار لٹر تک پانی سرف ہو جاتا ہے یاد رہے کہ ابھی اس پیداواری عمل میں ہم نے تیل اور نکل و حمل کا تخمینہ شامل نہیں کیا ہماری زراد تیل کی طاقت سے چل رہی ہے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں یہ ان کی دگنی تعداد کیلئے خوراک تیار کرتی ہے مگر پچھلے تنو کی جگہ اب ایک لگے بندے میار نے لے لی ہے اس نے ہمیں وہ آرام بہم پہنچا دیا ہے جس کا پہلے ہم تصور ہی کر سکتے تھے مگر ساتھ ساتھ ہمارا رہن سہن مکمل طور پر تیل پر انحصار کرنے لگا ہے یہ وقت کی نئی پیمائش ہے آرمگیر گھڑی اب گویا مشینوں کی اس سخت کوش تال کے ساتھ ٹک ٹک کرنے لگی ہے جو سورج کی روشنی سے توانائی کشید کر رہی ہے ہمارا کل سیارہ امید اور سراب کی اسلے کی طرف متوجہ ہے یہ وہی امیدیں اور سراب ہیں جو ہماری ضروریات کے ساتھ ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ناگزیر خواہشات اور اصراف میں اضافے کا موجب بن رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ارزاں دیل کا اختتام نزدیک ہی ہے مگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں ہم میں سے بہت سو کے لیے امریکی خواب کی تجسیم ایک سہر انگیز نام سے ہوتی ہے یعنی لوس انجلیس ایک سو کلومیٹر طویل اس شہر میں گاڑیوں کی تعداد قریباً اتنی ہی ہے جتنے اس کے باشندے یہاں ہر رات برکی کمکمیں ایک شاندار منظر پیش کرتے ہیں دن کا وقت بھی گویا رات ہی کا ایک مدھم سا عکس ہوتا ہے جو شہر کو تاروں بھرے آسمان میں تبدیل کرتا دکھائی دیتا ہے تیز اور تیز در فاصلے کی پیمائش اب پہلے کی طرح میلوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں ہوتی ہے موٹر گاڑیوں نے نئے نئے مضافات کو تراشا ہے جہاں ہر گھر گھٹن زدہ شہری مراکت سے ایک محفوظ فاصلے پر ایک قلعے کی مانت دکھائی دیتا ہے اور جہاں بند گلیوں کے گرد ساف ستھرے مکانوں کی کتاریں نظر آتی ہیں کچھ خوش نصیب بمالک کا موڈل ایک عالمی خواب بن گیا ہے جس کی دنیا بھر کے ٹی وی پر تشہیر کی جاتی ہے یہاں تک کہ بیجنگ میں بھی اس کی نقل کی جاتی ہے اور ایسے ہی آراستہ مکان بنائے جاتے ہیں جنہوں نے روایتی ایشیای مندروں کی جگہ لے لی ہے موٹر گاڑیاں آرام اور ترقی کی علامت بن گئی ہیں آج اس سیارے پر نو سو ملین گاڑیاں ہیں مگر اگر ہر سماج اس موڈل کو اپنا لے تو پھر ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے پانچ ارب تک جا پہنچے گی تیز اور تیز تر جو جو دنیا ترقی کر رہی ہے دوانائی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ مشینے زمین کے سینے پر خدائیاں گٹتے ہوئے اسے چیر پھار رہی ہیں تاکہ اس کے اندر دفن ستاروں کے ان ٹکڑوں کو باہر نکال سکیں جنہیں ہم مادنیات کہتے ہیں طاقت کی انتیاز کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ مادنیات سے حاصل کردہ دولت کا کل اسی فیصد دنیا کی محض بیس فیصد آبادی کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے خدشہ ہے کہ اس کسیر کانکنی کے نتیجے میں اس صدی کے اواخر تک اس سیارے کے قریبا تمام زخائر استعمال ہو چکے ہوں گے تیز اور تیز تر عالمی سنتی پیداوار کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بندرگاہیں کنٹینر جہازوں تیل اور گیس کے ٹینکروں سے بھری ہیں زیادہ تر اشیاء صرف اپنے پیداواری ملک سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے دوسرے ممالک میں پہنچتی ہیں جہاں انہیں استعمال ملایا جاتا ہے انیس سو پچاس سے اب تک عالمی تجارت کے حجم میں بیس گناہ اضافہ ہو چکا ہے نوے فیصد تجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے ہر برس پانچ سو ملین کنٹینر کی نکلو حمل ہوتی ہے جنہیں خپت کے بڑے بڑے مراکز میں بھیجا جاتا ہے جیسا کہ دبئی دبئی ایک طرح سے مغربی موڈل کا نکتہ اروج ہے ایک ایسا ملک جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں مثال کے طور پر سمندر میں مسنوئی جزائر کی تعمیر دبئی میں قدرتی زخائر زیادہ مقدار میں نہیں مگر تیل کی آمدنی کے سہارے وہ اس قابل ہے کہ دنیا بھر سے ٹنوں کے حساب سے مٹیریل اور افرادی قوت حاصل کر سکے دبئی میں زراد کے لیے زمینیں نہیں ہیں مگر وہ اپنے لیے خوراک درامت کر سکتا ہے دبئی میں پانی نہیں مگر وہ سمندری پانی سے نمک ختم کرنے کے لیے بڑی مقدار میں توانائی خرچ کر سکتا اور فلق بوس امارتیں تعمیر کر سکتا ہے دبئی میں سورج کی توانائی کی انگنت مقدار ہے مگر اس کے پاس سولر پینلز نہیں یہ جدیدیت کا ایسا نمونہ ہے جو دنیا کو حیران کرتا ہے دبئی دنیا کی کل دولت کے لیے کسی روشن گمبت سے کم نہیں دبئی سے زیادہ کوئی اور مقام قدرت پر انحصار نہیں کرتا یہ اور بات ہے کہ دبئی سے زیادہ قدرت سے محروم بھی کوئی اور مقام نہیں ہے دبئی ایک طرح سے مغربی موڈل کی تجسیم ہے ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اس کو گھٹا رہے ہیں جو قدرت نے ہمیں دیا ہے موسیقی 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 انتیس سو پچاس سے اب تک ماہی گیری میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے اور وہ اٹھارہ سے بڑھتے بڑھتے سو میلین میٹرک ٹن سالانہ تک پہنچ گئی ہے موسیقی ہزار ہا فیکٹری بحری جہاز سمندروں کو غیر آباد کر رہے ہیں موسیقی 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 اکثر بڑی مچھلیوں کا وجود اس بنا پر نابود ہو گیا ہے کہ انہیں افسائش نسل کا موقع ہی نہ مل سکا موسیقی موسیقی ہم بنا سوچے سمجھے زندگی کے اس نظام کا خاتمہ کر رہے ہیں جو قدرت نے ہمارے ہی بھلے کو ہمیں بخشا ہے موسیقی 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 اگر یہ اسی رفتار سے جاری رہا تو تمام مچھلیوں کا وجود ناپید ہو سکتا ہے موسیقی 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 ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارے وسائل کمیاب ہیں پانچ سو ملین انسان دنیا کے سہرائی علاقوں میں رہتے ہیں اور یہ تعداد یورپ کی مشترکہ آبادی سے بھی زائد ہے پانی کی قدر و قیمت ان سے دریافت کیجئے وہ جانتے ہیں کہ پانی کو کفائت شاری سے استعمال کرنا کتنا اہم ہے وہ ان کوئوں پر انحصار کرتے ہیں جہاں قدیم زمانے میں زیر زمین پانی تب جمع ہوا جب آج سے اندازن پچیس ہزار برس پہلے ان سہراؤں پر بارش برسی یہ وہ قدیم پانی ہے جو مقامی آبادی کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے سہراؤں میں فصلوں کے اگنے کا سبب ہے ان کھیتوں کی دائروں جیسی شکل ان پائپوں سے اخص کی جاتی ہے جو ایک مرکزی مہور کے گرد ان کی آپاشی کرتے ہیں مگر اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنے پڑتی ہے یہ قدیم پانی یعنی فوسل وارٹر قابل تجدید یا رینیویبل نہیں سعودی عرب میں سہرائی زراد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اس نقشے پر ہلکے نشانات ان پلوٹس کو ظاہر کر رہے ہیں جن پر کام کرنا ترک کیا جا چکا ہے آپاشی کا سامان یہاں اب بھی موجود ہے پانی کو اوپر پمپ کرنے کے لیے توانائی کی فراہمی بھی ہے مگر قدیم پانی کی زخائر ختم ہو گئے ہیں اسرائیل نے سہرہ کو کاشت کے قابل زمین میں تبدیل کر دیا اگرچہ ان حرارت خانوں کو کترہ کترہ سہراب کیا جاتا ہے مگر پانی کی کھپت میں برامداد کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے دریائے اردن کی عظیم لہریں اپنی شان و شوقت گوا چکی ہیں اور وہ بیابان بن گیا ہے اس کا پانی پھلوں اور سبزیوں کے ٹوکروں کی صورت دنیا بھر میں تقسیم ہو گیا ہے موسیقی اس کا یہ انجام کوئی منفرد واقعہ نہیں دنیا بھر میں ہر دس بڑے دریاؤں میں سے ایک دریہ اب سال کے کئی ماہ تک سمندر میں نہیں گرتا اردن کے پانی کی ادم موجود کی میں بہیرہ مردار کی سطح ہر برس ایک میٹر گر رہی ہے موسیقی خدشہ ہے کہ آنے والی صدی میں پانی کی قلت سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھارت ہوگا موسیقی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بڑے پیمانے پر آپاشی کی گئی ہے اور گزشتہ پچاس پرسوں میں اکیس میلین کوئیں کھو دے گئے ہیں موسیقی ملک کے کئی حصوں میں پانی تک رسائی کیلئے مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنی پڑی ہے مغربی بھارت میں تیس فیصد کوئوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے زیر زمین جمع شدہ پانی کی زخائر خوشک ہو رہے ہیں بڑے ہوز منسون کی بارشوں کا پانی زخیرہ کر کے اس پانی کی کمی کو پورا کریں گے خوشک موسم میں گاؤں کی مقامی خواتین انہیں اپنے خالی ہاتھوں سے کھو دتی ہیں ہزاروں کلومیٹر دور فیکس آٹھ سو سے ایک ہزار لیٹر پانی خرچ ہو رہا ہے لاس ویگاس سہرہ پر تعمیر کیا گیا تھا وہاں لاکھوں کی آبادی ہے ہر ماہ ہزاروں مزید افراد وہاں آتے ہیں اس کے باشندے دنیا میں پانی کی سب سے بڑے سارفین میں سے ہیں پام سپرنگز ایک اور سہرائی شہر ہے جہاں گرم نباتات اور سرسبز گولف کے میدان پائے جاتے ہیں یہ خدفرے بھی آخر کب تک ہمارا ساتھ دے گی زمین اس سلسلے کو برقرار نہیں رکھ سکتی دریائے کوناریڈو جو پانی کو ان شہروں تک پہنچاتا ہے ان دریاؤں میں سے ایک ہے جو اب سمندر تک نہیں پہنچ سکتے تاس کی جھیلوں کے پانی کی سطح گر رہی ہے دو ہزار پچیس سے پہلے دنیا کی قریباً دو عرب آبادی پانی کی قلت سے متاثر ہو سکتی ہے ہمارے سیارے کی چھ فیصد سطح ویٹ لینڈز پر مشتمل ہے پانی کی اس پرسکون تہ کے نیچے ایک بہترین قدرتی کارخانہ اپنے کام میں مگن ہے جہاں پودے اور جرسوں میں بڑی جافشانی سے پانی کو فلٹر کرتے اور ساری آلودگی کو حضم کرتے ہیں یہ دلدلی ماحول پانی کی تقلیق نو اور صفائی کے لیے ناگزیر ہے یہ وہ سپونجز ہیں جو پانی کے بہاؤ کو منظم کرتی ہیں یہ گھیلے موسم میں پانی کو جذب کرتی اور خوشک موسم میں خارج کرتی ہیں موسیقی 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 زیادہ سے زیادہ زمین مسخر کرنے کی دھن میں ہم نے انہیں اپنے مویشیوں کے لیے چراہگاہ میں بدل دیا ہے یا انہیں زراد یا امارتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے گزشتہ پچاس برسوں میں دنیا کی کل دلدلوں کا نصف ختم ہو گیا ہے ہم نے ان کی اہمیت اور کردار کی پرواہ نہیں کی ہم بھول گئے کہ تمام جاندار مادہ آپس میں تعلق رکھتا ہے پانی، ہوا، مٹی، درخت دنیا کا یہ تلسن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے درخت جاندار بھارشوں کے اثرات کو کم کرتی ہے جنگلات نمی فراہم کرتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ زمین کی کل فضاء سے زیادہ مقدار میں کاربن زخیرہ کرتے ہیں یہ ماہولیاتی توازن کی اس بنیاد کو قائم کرتے ہیں جس پر تمام بنین و انسان کا انحسار ہے جنگلات اس سیارے کی حیاتیاتی تنوں کے تین چوتھائی کو رہائش فراہم کرتے ہیں جس کے دم قدم سے زمین کی کل آبادی قائم ہے یہ جنگلات ہمیں تاندرست رکھنے کو علاج کا سامان کرتے ہیں ہمارا جسم ان پودوں کے خارج کردہ مادے کی شناخت کر سکتا ہے ہمارے خلیات بھی اسی زبان میں بات کرتے ہیں ہم سب ایک ہی خاندان سے متعلق ہیں ہی خاندان سے متعلق ہیں ہی خاندان سے متعلق ہیں موسیقی 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 مگر محض چالیس برس کے عرصے میں دنیا کا سب سے بڑا برساتی جنگل ایمازون بیس فیصد گھٹ گیا ہے جنگل کی جگہ مویشی خانے یا سویابین کے کھیت بن رہے ہیں اس سویابین کا پچانمے فیصد یورپ اور ایشیا میں مویشیوں اور پولٹری کی خورات میں صرف ہوتا ہے اور یوں جنگل گوشت میں بدلا جاتا ہے موسیقی 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 محض بیس برس قبل دنیا کا چوتھا سب سے بڑا جزیرہ بورنیو ایک گھنے جنگل سے مزین تھا مگر جس رفتار سے درختوں کی کٹائی کا عمل جاری ہے وہ جنگل اگلے دس برس کے اندر ختم ہو جائے گا جاندار مادہ پانی ہوا زمین اور سورج کو باہمی تعلق میں جوڑے رکھتا ہے بورنیو کبھی حیاتیاتی تنو کا سب سے بڑا مخزن تھا مگر اب وہاں یہ تعلق ٹوٹ چکا ہے اس تباہی کا سبب یہ فیصلہ بنا کہ بورنیو سے پام آئل حاصل کیا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ بننے اور استعمال ہونے والا تیل ہے پام آئل ہماری خوراک کی ضروریات کو ہی پورا نہیں کرتا بلکہ کاسمیٹکس، ڈیٹرجنٹس اور متبادل ایندھن میں بھی کام آتا ہے بورنیو سے پام آئل تو حاصل ہو گیا مگر اس کی قیمت چکانے کو جنگل کے تنو کی قربانی دینا پڑی مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے یہ ایک ذریعی سنت ہے بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کی ایک اور مثال یوکلپٹس ہے یوکلپٹس کاغذ کے لیے گودہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے پچھلے پچاس برس میں کاغذ کی مانگ میں پانچ گناہ اضافہ ہوا ہے اور اس بنا پر پودے لگانے کے عمل میں تیزی آئی ہے مگر ایک جنگل دوسرے جنگل کی جگہ نہیں لے سکتا یوکلپٹس کے درختوں کے دامن میں کچھ اور نہیں اکتا کیونکہ اس کے پتے بہت سے دیگر پودوں کے لیے ایک طرح کا زہریلا بستر بنا دیتے ہیں یہ تیزی سے اکتے ہیں مگر ان کی پانی کی کھپت زیادہ ہے سویابین پاموائل یوکلپٹس کے درخت جنگلات کی کٹائی میں حیاتیاتی رنگہ رنگی کی قربانی دینی پڑی ہے لیکن دوسری جگہوں پر یہ کٹائی اپنی بقا کے لیے آخری سہارا بھی ہے دو عرب سے زائد افراد جو دنیا کی کل آبادی کا قریباً ایک تہائی بنتا ہے چار کول یعنی لکڑی کے کوئلے پر انحصار کرتے ہیں حیٹی جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے کی آبادی کے لیے چار کول ضروری استعمال کی چیزوں میں سے ایک ہے کسی دور میں غرب الہند کا موتی کہلانے والا حیٹی اب بیرونی امداد کے بغیر اپنی آبادی کی خوراک بھی پوری نہیں کر سکتا ہیٹی کے پہاڑوں پر اب صرف دو فیصد جنگلات باقی رہ گئے ہیں اس برہنگی کے بعد بھلا کون ہے جو مٹی کو آپس میں جوڑ کر رکھ سکے بارش کا پانی اسے اپنے ساتھ بہاتا ہوا پہاڑوں سے سمندر میں لا پھینکتا ہے اور جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ زراد کے قابل نہیں ہوتا مڈغاس کر کے کچھ علاقوں میں مٹی کا کٹاؤ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ان پہاڑیوں پر لگے ہوئے سینکڑو میٹر وسی گھاؤ نمائیا ہے نازک اور پتلی مٹی جاندار مادے سے بنتی ہے اس کے گلے سڑے مادے کی تہیں جن کی تشکیل میں ہزاروں برس کا عرصہ لگا کٹاؤ کے عمل سے ختم ہو جاتی ہے موسیقی جزیرہ ایسٹر کے باشندوں جنہیں راپا نوئی کہا جاتا تھا کہ کہانی ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے دنیا کے سب سے الگ تھلگ اس جزیرے پر رہنے والوں نے اپنے سارے وسائل استعمال کر لیے یہاں تک کہ ان کے لیے کچھ بھی نہ بچا اور پھر ان کی تہذیب کا نام و نشان مٹ گیا ان کی زمینوں میں دنیا کے سب سے طویل القامت خجور کے درخت تھے وہ بھی سلامت نہ رہے وہاں کے باشندوں نے لکڑی کے لیے ان سب کو بھی کاٹ دیا پھر انہیں بڑے پیمانے پر مٹی کے کٹاؤ کا سامنا کرنا پڑا وہ مچھلی کے شکار پر جانے کے قابل بھی نہ رہے کیونکہ ان کے ہاں کشتیاں بنانے کیلئے بھی درخت نہ بچے تھے مگر یہ وہی باشندے ہیں جنہوں نے پیسیفک کی بہترین تہذیبوں میں سے ایک کو جنم دیا جدت آفنی کاشتکار امدہ مجسمہ ساز اور غیر معمولی جہاز راں مگر پھر یہ سب خوش ربع آبادی اور وسائل کی کمیابی کے شکنجے میں کسے گئے انہیں سماجی انتشار بغاوتوں اور کہت کا شکار ہونا پڑا زیادہ تر لوگ اس عذاب کا نشانہ بن گئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جزیرہ ایسٹر پر عجیب اور دیو کامت مجسمے کہاں سے آئے ہم اس بات کو اب جانتے ہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے باشندوں نے بروقت کوئی اقدام کیوں نہ کیا ان کی کہانی بہت سے نظریات میں سے محض ایک ہے مگر یہ آج ہمارے لیے ایک خاص مطابقت رکھتی ہے انیس سو پچاس سے اب تک دنیا کی کل آبادی میں قریباً تین گناہ اضافہ ہو گیا ہے اور ان کچھ دہائیوں میں ہمارے ہاتھوں اس زمین میں وہ بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن کی مثال گزشتہ دو لاکھ برسوں کی تاریخ میں نہیں ملتی نائجیریہ افریقہ میں تیل برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے مگر اس کی اپنی ستر فیصد آبادی غربت کی لگیر سے نیچے زندگی بزر کر رہی ہے وہاں دولت تو ہے مگر اس کے باشندوں کی اس تک رسائی نہیں یہ صرف ایک نائجیریہ کی بات نہیں ایسا دنیا بھر میں ہو رہا ہے دنیا کے نصف غریب جن ممالک میں رہتے ہیں وہ وسائل سے بھرپور ہیں ہماری ترقی کے اسلوب اپنے اپنے وعدے افاد نہیں کیے پچاس برسوں میں امیر اور غریب کے درمیان فرق انتہا کو پہنچ گیا ہے اور آج دنیا کی نصف دولت آبادی کے امیر ترین دو فیصد کے ہاتھ میں چلی گئی ہے کیا ایسی تفاوت برقرار رکھی جا سکتی ہے؟ یہ آبادی کی نکلو حرکت کا سبب ہے جو اس بڑے پیمانے پر ہے کہ ہم ابھی ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں لگا سکے لیگوس شہر کی آبادی انیس سو ساٹھ میں سات لاکھ تھی یہ دوہزار پچیس تک بڑھتے بڑھتے ایک سو ساٹھ لاکھ ہو جائے گی لیگوس دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے نئے آنے والے زیادہ تر کاشتکار ہیں جو کم ہوتے ہوئے وسائل کے ہاتھوں اور معاشی اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے یہ شہروں کے آباد ہونے کی وہ قسم ہے جس کی بنیاد خوشحالی کا خواب نہیں بلکہ اپنی بھگا ہے ہر ہفتے ایک ملین سے زائد افراد دنیا کے شہروں کی آبادی کو پھیلاتے ہیں ہر چھے میں سے ایک انسان ایک ایسے غیر صحت مندانہ اور کثیر آبادی والے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں روز مرہ کی ضروریات جیسا کہ پانی صفائی اور بجلی جیسی سہولیات تک بھی رسائی نہیں بھوک ایک بار پھر پھیل رہی ہے اور قریباً ایک عرب افراد کو متاثر کر رہی ہے موسیقی ایک طرف دنیا بھر کے غریب ترین افراد اس کشمکش میں ہیں کہ کیسے اپنی بقا ممکن بنا سکیں دوسری طرف ہم ان وسائل کو بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں جن کے بغیر ہم مستقبل میں جیر نہ سکیں گے موسیقی ہم دور دراز کے ان علاقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں پہلے قدم نہیں رکھا جا سکا یا جنہیں تسخیر کرنا آسان نہیں ہم اپنی طرز زندگی نہیں بدل رہے ہو سکتا ہے کہ تیل ختم ہو جائے ہم پھر بھی کینیڈا کی تارکول ملی ریت سے تیل حاصل کر سکتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ٹرک ہزاروں ٹن ریت لے کر جاتے ہیں گرم کرنے اور ریت سے بیٹو من یعنی ہائیڈرو کاربن کو الادہ کرنے کے عمل میں لاکھوں کیوبک میٹرز پانی درکار ہوتا ہے اور توانائی کی بھاری مقدار کی ضرورت پڑتی ہے آلودگی تباہ کن ہے بظاہر ہماری اولین درجی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کی ہر شوا سے فائدہ اٹھایا جائے ہمارے تیل کے ٹینکرز بڑے ہوتے جا رہے ہیں ہماری توانائی کی ضروریات مسلسل بڑھ رہی ہیں ہم بغیر پہندے کے اس تنور کی طرح اپنی پیداوار بڑھانے کی کوشش میں ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایندھن طلب کرتا ہے یہ سب کاربن کی بابت ہے کچھ ہی دہائیوں میں وہ کاربن جسے قدرت نے لاکھوں برسوں میں زندگی تشکیل دینے کیلئے استعمال کیا اور جس کے ذریعے ہم نے اس فضاء کو بھٹی میں بدل دیا محولیاتی حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے محض چند برس پہلے اس کا تصور بھی محال تھا کہ ایک کشتی یہاں سفر کر سکتی ہے نکلو حمل سنت جنگلوں کے کٹائی زراد ہماری ان سرگرمیوں سے بڑی تعداد میں کاربن ڈائی اکسائٹ کا اخراج ہو رہا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں مگر ہم نے ایک ایک مولیکیول کر کے سارے محولیاتی توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اب سب نگاہیں کتبین پر گڑی ہیں جہاں گلوبل وومنگ کی اثرات سب سے نمائیہ ہیں یہ سب تیزی اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے وہ شمال مغربی راستہ جو امریکہ یورپ اور ایشیا کو کتب کے ذریعے ملاتا ہے اب کھل رہا ہے آرٹک آئیس کیپ کے پگھرنے کا عمل جاری ہے گلوبل وومنگ کے اثرات کی وجہ سے اس نے چالیس برسوں میں اپنی چالیس فیصد موٹائی گوا دی ہے ہر برس گرمیوں میں اس کی سطح کا رکبہ سکر رہا ہے خدشہ ہے کہ یہ دو ہزار تیس کی گرمیوں تک ختم ہو جائے گا کچھ کا خیال تھا کہ دو ہزار پندرہ تک سورج کی وہ شوائیں جنہیں برف کی تہ پہلے مناقص کر دیا کرتی تھی اب گہرے پانی میں داخل ہو کر اسے گرم کر رہی ہیں حرارت کا یہ عمل تیز ہو رہا ہے یہ برف ہمارے سیارے کی تاریخ کا اندراج رکھتی ہے پچھلے کے سو ہزار برسوں میں بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کسافت اس قدر نہیں بڑی تھی جتنی وہ آج ہے انسانیت اس سے پہلے کبھی اس طرح کے ماحول میں نہیں رہی قدرتی وسائل موسیقی 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 کتبی علاقوں میں قدرت کا توازن پہلے ہی متاثر ہے موسیقی موسیقی کتب شمالی کے گرد آئیس کیپ کی سطح کا تیس فیصد رکبہ پچھلے تیس برسوں میں ختم ہو چکا ہے گرین لینڈ جون جون تیزی سے حرارت بزیر ہو رہا ہے پورے برے آزم کا تازہ پانی سمندروں کے نمکین پانی میں گر رہا ہے گرین لینڈ کی برف پوری دنیا کے تازہ پانی کا بیس فیصد رکھتی ہے اگر وہ بگل جاتی ہے تو سمندر کی سطح سات میٹر تک بلند ہو جائے گی لیکن یہاں کوئی سنت کام نہیں کر رہی دنیا بھر سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسیں گرین لینڈ کی برفانی تہہوں کو متاثر کر رہی ہیں ہمارے ماحولیاتی نظام کی کوئی سرحد نہیں ہم جہاں بھی رہتے ہوں ہماری سرگرمیاں پوری دنیا پر اثر ڈالتی ہیں ہمارے سیارے کا ماحول غیر منقسم ہے یہ ہمارا بہمی اساسہ ہے گرین لینڈ کی سطح پر ہمیں جھیلیں دکھائی دے رہی ہیں آئس کیپ جس تیز رفتاری سے پگھل رہی ہے اس کا اندازہ آج سے دس برس پہلے کسی کنوٹیت پسند سائنسطان نے بھی نہ لگایا تھا گلیشئرز سے پانی لینے والے دریہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپس میں زم ہو رہے اور سطح پر بہتے مل رہے ہیں خیال تھا کہ برف کی گہرائیوں میں پانی منجمد ہو جائے گا اس کے برعکس وہ برف کے نیچے بہ رہا ہے اور برف کے تختے کو سمندر میں لے جا کر تودوں میں تقسیم کر رہا ہے جون جون گرین لینڈ کے برف کے تختے کا تازہ پانی سمندر کے نمکین پانی میں رس رہا ہے نشیبی علاقے خطرات میں گھر رہے ہیں سمندروں کی سطحیں بلند ہو رہی ہیں حرارت پذیر ہونے پر پانی پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے صرف بیسری صدی میں اس میں بیس سنٹی میٹر کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ہر شہ غیر مستحق کم ہو رہی ہے مثال کے طور پر ساحلی مرجان کو لیجئے جو پانی کے درجہ حرارت میں ہلکی سی تبدیلی کی طرف بھی بہت حساس ہیں اب تیس فیصد ختم ہو چکے ہیں یہ مختلف انواع کی کڑی میں ایک اہم جوڑ کی حیثیت رکھتے ہیں فضاء میں ہوا کے بہاؤ کی سمت تبدیل ہو رہی ہے رین سائیکل میں بھی تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے اور موسمی جغرافیہ بھی متغیر ہے نشیبی جزیروں مثال کے طور پر مالدیب کے باشندے غیر محفوظ ہیں ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ آبادی پہلے سے ہی نئے اور بہتر علاقوں کی تلاش میں ہے اگر سمندر کی سطح میں اسی تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا چلا گیا تو بڑے بڑے شہروں مثال کے طور پر دنیا کے سب سے گنجان آباد شہر ٹوکیو کا کیا بنے گا ہر برس سائنسدانوں کی پیشکویاں ہمیں خطرے کی سنگینی کا احساس دلاتی ہیں دنیا کی کل آبادی کا ستر فیصد ساحلی میدانوں میں رہائش پسیر ہے دنیا کے پندرہ بڑے ترین شہروں میں سے گیارہ ساحلی پٹی یا دریاؤں کے نزدیک وکو پذیر ہیں جون جون سمندری سطح میں اضافہ ہوتا ہے زیر زمین پانی کی سطح میں بھی نمک داخل ہونے لگتا ہے اور باشندے پینے کے پانی سے محروم ہونے لگتے ہیں ایسے میں نکل مکانی ناگزیر ہو جاتی ہے صرف یہ غیر یقینی ہے کہ وہ کس بڑے پیمانے پر رونما ہوگی افریقہ میں کلی منجاروں کا پہاڑ اب شناخت کے قابل نہیں اس کے اسی فیصد گلیشئرز اب باقی نہیں رہے موسم گرمہ میں اب وہاں دریہ نہیں بہتے مقامی لوگ پانی کی قلت سے بری طرح متاثر ہیں یہاں تک کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمالیا کے قلب میں پائی جانے والی عبدی برف اور گلیشئر بھی پسپائی اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ گلیشئر آبی چکر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ مونسون میں پانی کو برف کی صورت میں مقید کر دیتے ہیں اور گرمیوں میں جب برف پگھلتی ہے تو اس پانی کو خارج کرتے ہیں ہمالیا کے گلیشئرز تمام بڑے ایشیائی دریاؤں کا ممبا ہے جن میں سندھ، گینگز، می کانگ اور ینگزے کیونگز شامل ہیں دنیا کے دو عرب افراد پینے کے پانی کیلئے ان پر انحصار کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی فصلوں کی آپاشی کیلئے بھی جیسا کہ منگلہ دیش میں گینگز اور براہمہ پترہ کے دہانے پر واقع ہونے کی بنا پر بنگلہ دیش، ہمالیا اور سمندر کی سطح پر رونما ہونے والے عمل سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے یہ دنیا کے گنجان ترین اور غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے یہ پہلے ہی گلوبل وارننگ کا نشانہ بن چکا ہے تیزی سے بڑھتے ہوئے سہلاب اور طوفان اس کی زمینی کمیت کے ایک تہائی حصے کو ختم کر سکتے ہیں جب آبادی کو ایسے تباہ کن عوامل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بالآخر ہجرت پر مجبور ہو جاتی ہے یاد رہے کہ امیر ممالک کی بھی جان بخشی نہ ہوگی دنیا پھر میں خوشک سالی رونما ہو رہی ہے آسٹریلیا میں آدھے کھیت پہلے ہی متاثر ہو چکے ہیں جس موسمی توازن نے گزشتہ بار ہزار برس ہماری نمو کی ہے آج ہم اس کو اپنے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جنگلوں میں لگی آگ کے اثرات ہمارے بڑے شہروں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کے عمل میں شدت کا سبب بنتی ہے درختوں کے جلنے کی صورت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے وہ نظام جو ہمارے ماحول کا سامن ہے بری طرح بگڑ چکا ہے وہ اناثر جن پر اس کا انحصار ہے متاثر ہو چکے ہیں موسیقی اس کے سر پر ماحولیاتی تبدیلی کا گھڑیال بج رہا ہے یہاں سائیبیریہ اور دنیا کے کچھ اور حصوں میں اس قدر تھنڈ ہے کہ زمین مستقل جمی ہوئی ہے اسے زیرے سطحی منجمت زمین یا پرما فروسٹ کہا جاتا ہے اس کی سطح کے نیچے بھی موسمیاتی تبدیلی کا ٹائم بوم نصب ہے میتھین گرین ہاؤس گیس ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بیس گنا زیادہ طاقتور ہے اگر یہاں پرما فروسٹ پگھل جائے تو اس کے نتیجے میں میتھین گیس کا اخراج ہونے لگے گا اور گرین ہاؤس ایفیکٹ انسانی قابو سے باہر ہو جائے گا یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے تباہ کن نتائج کا ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے ایسا ہونے پر ہمیں نامعلوم حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے کسی انجام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دس برس سے زیادہ کا عرصہ نہیں بچا جس میں ہمیں اپنے طور و اطوار بدلنے ہوں گے ہم نے ایک ایسے مظاہر کو جنم دے دیا ہے جو خود ہمارے قابو میں بھی نہیں ہے نسل انسانی کے آغاز سے پانی، ہوا اور زندگی کی دیگر اقسام آپس میں منسلک ہیں لیکن حال ہی میں ہم نے ان کے تعلق کو توڑ کر رکھ دیا ہے ہمیں اب حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم جانتے ہیں، اس پر ہمیں یقین کرنا ہی ہوگا جو ہم نے دیکھا ہے، یہ سب انسانی رویوں کا ہی مظاہرہ ہے ہم نے اپنے اقس کے مطابق اس دنیا کو ڈھال لیا ہے اب ہمارے پاس اسے بدلنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے یہ صدی نو عرب انسانوں کا بوجھ کیسے اٹھا سکے گی اگر ہم اس سب کی جواب دہی سے انکار کر دیں جو ہم نے تنہ تنہا خود کیا ہے دنیا کی بیس فیصد آبادی، اسی فیصد وسائل استعمال کر رہی ہے دنیا فوجی اخراجات پر ترقی پذیر ممالک کی امداد کے مقابلے میں بارہ گناہ زیادہ خرچ کر رہی ہے پینے کے گندے پانی کی وجہ سے روزانہ پانچ ہزار افراد مر رہے ہیں ایک عرب آبادی کے لیے پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں تقریباً ایک عرب افراد بھوک کا شکار ہے دنیا بھر کی تجارت میں پچاس فیصد سے زائد اناج، مویشیوں کی خوراک اور بائیو فیولز بے سرف ہو رہا ہے کاشت کے قابل زمین کا چالیس فیصد طویل مدتی نقصان اٹھا چکا ہے ہر برس تیرہ میلین ہیکٹر جنگلات ختم ہو رہے ہیں ہر چار میں سے ایک میمل، ہر آٹھ میں سے ایک پرندہ اور ہر تین میں سے ایک ایمفیبین کی نسل نابود ہو جانے کا اندیشہ ہے یہ انواہ قدرتی شرعہ کے برخلاف ایک ہزار گناہ تیزی سے ختم ہو رہی ہیں ماہی گیری کے کل علاقے تین چوتھائی یا تو ختم ہو چکے ہیں یا ہونے کے نزدیک ہیں گزشتہ پندرہ برسوں کا آست درجہ حرارت اب تک کی انسانی تاریخ کا ریکارڈ کردہ سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے چالیس برس پہلے کے مقابلے میں آئس گیپ اب چالیس فیصد پتلی ہو چکی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی نقل مکانی کا اندازہ دو ہزار پچاس تک کم از کم دو سو ملین مہاجرین کا ہے ہمارے کی ایک اکیمت بہت بھاری ہے اور اسے انہیں بھی جکانا پڑے گا جو اس میں فعال طور پر ملوث نہیں میں نے سہرہ میں کسی شہر کی طرح پھیلے ہوئے پناہ گزینوں کے کیمپوں کو دیکھا ہے کتنے ہی مرد، عورتیں اور بچے کل راستے کے کنارے پر بے یاروں مددگار چھوڑ دیے جائیں گے کیا ضروری ہے کہ انسانی یکجہتی کو توڑنے کے لیے دیواریں تعمیر کی جائیں لوگوں کو جدا کر دیا جائے اور دوسروں کے مسائب سے الگ تھلگ کچھ لوگوں کی خوشیوں کی حفاظت کی جائے نا امید ہونے کا وقت گزر چکا ہے میں جانتی ہوں کہ ایک اکیلہ آدمی بھی ہر دیوار گرا سکتا ہے مایوس ہونے کا وقت گزر چکا ہے دنیا بھر میں پانچ میں سے چار بچے سکول جاتے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں انسان تعلیم سے آرازتہ نہیں ہوئے امیر ترین سے غریب ترین تک ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے لیسو تو دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہونے کے باوجود تناسب کے حساب سے لوگوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے قطر جو دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتا ہے نے بہترین یونیورسٹیاں تعمیر کی ہے ثقافت، تعلیم، تحقیق اور جدت انگیزی یہ وہ وسائل ہیں جنہیں زوال نہیں مسائب اور آزمائشوں کے مدد مقابل لاکھوں انجیوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان جگجہتی کا تعلق قوموں کی خودغرضی کے رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے بنگلہ دیش میں ایک شخص نے ناقابل تصور بات سوچی اور ایک ایسا بینک کائن کیا جو صرف غریبوں کو کرز دیتا ہے تیس پرس کے عرصے میں اس نے ایک سو پچاس افراد کی زندگیاں بدل دی انٹارکٹے کا بے انتہا قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ایسا برعظم ہے جس پر کسی ملک کا اجارہ نہیں یہ ایک ایسا قدرتی مقام ہے جو سائنس اور امن کے لیے وقف ہے انچاس ریاستوں نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے اسے ایک ایسا خزانہ بنا دیا ہے جو تمام انسانیت کی مشترے کا ملکیت ہے یہ ناؤمیدی کا وقت نہیں حکومتوں نے علاقائی پانی کی قریباً دو سو فیصد کی حفاظت کیلئے کام شروع کیا ہے یہ بہت زیادہ تو نہیں مگر دس برس پہلے کی مقابلے میں دگنا ہے پہلے قدرتی پارک ایک صدی سے کچھ پہلے تعمیر کیے گئے یہ برعظموں کے کل تیرہ فیصد سے کچھ زیادہ رقبہ گھیرتے ہیں اور ایسا مقام تشکیل دیتے ہیں جہاں انسانی سرگرمیاں انواہ مٹی اور قدرتی مناظر سے ہم آہنگ ہوں انسانوں اور قدرت کے مابین یہ ہم آہنگی اور حسن ترتیب کسی استثناء کے بجائے ایک قانون کے طور پر عمل کر سکتا ہے امریکہ میں نیو یورک کو احساس ہو گیا ہے کہ قدرت ہمارے لیے کتنی مہربان ہے یہ جنگلات اور جھیلے توام شہر کو پینے کا پانی فراہم کرتی ہیں جنوبی کوریا میں جنگ نے جنگلات کو اجار کر رکھ دیا تھا مگر جنگلات کی بحالی کے قومی پروگرام کی تحت اب 65 فیصد ملک میں درخت لہلہ آ رہے ہیں 75 فیصد سے زائد کاغذ کو دوبارہ استعمال میں لائے جا رہا ہے کوسٹا ریکہ نے ان دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا فوجی اخراجات یا زمین کی بقا آج اس ملک میں کوئی فوج نہیں اس نے اپنے وسائل کو تعلیم محولیاتی سیاحت اور جنگلات کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا گیبون دنیا میں سب سے زیادہ لکڑی بنانے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس نے شہتیروں کے لیے ایک خاص حد نافذ کر دی ہے وہ یہ کہ ایک ہیکٹر میں ایک سے زیادہ درخ نہیں کاتا جائے گا اس کے جنگلات ملک کے اہم ترین وسائل میں سے ایک ہے مگر انہیں اپنی تقلیق نو کے لیے وقت درکار ہے جنگلات کے دیر پا استحکام کے لیے پروگرام پائے جاتے ہیں ضرورت ہے کہ انہیں لازمی قرار دے دیا جائے سنتکاروں اور سارفین دونوں کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ انصاف سے کام لے جب منصفانہ بنیادوں پر تجارت کی جائے جب بیچنے اور خریدنے والا دونوں فائدہ اٹھائیں تو ہر کوئی خوشحالی پائے گا اور معقول زندگی بسر کر سکے گا وہ لوگ جن کے اوزار محض ان کے ہاتھ ہے اور وہ جو جدید مشینوں کی مدد سے فصلے اگاتے اور ریاستی سبسیڈی لیتے ہیں ان دونوں کے ماہ بین عدل اور منصفانہ سلوک کیسے ممکن ہے آئیے ایک ذمہ دار صارف بنے اس بارے میں سوچیں جو آپ خرید رہے ہیں مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے میں نے انسانی پیوانے پر زراد دیکھی ہے یہ پوری دنیا کی خوراک کا سامان کر سکتی ہے اگر گوشت کی پیداوار کی ضرورت انسانوں کے موں سے نوالے نہ چینے میں نے ماہیگیروں کو دیکھا ہے جو سمندروں سے حاصل ہونے والے خزانے کی قدر کرتے اور اس کا خیال رکھتے ہیں میں نے گھروں کو ان کی توانائی کی ضرورت کو خود بجلی بنا کر پورا کرتے دیکھا ہے دنیا کے پہلے ماحول دوست زلہ فرائی برگ جرمنی میں پانچ ہزار افراد رہتے ہیں دیگر کئی شہر اس منصوبے میں شراکتداری کر رہے ہیں ممبئے وہ ہزاروہ شہر ہے جو اس میں شامل ہوا ہے نیوزیلنڈ، آئسلنڈ، آسٹریہ، سویڈن اور دیگر اقوام نے توانائی کے قابل تجدید ضرائع یعنی رینیویبل سورسز کی تعمیر و ترقی کو اولین ترجیح میں رکھ لیا ہے میں جانتی ہوں کہ ہماری استعمال کی توانائی کا اسی فیصد فوسل ضرائع سے حاصل ہوتا ہے ہر ہفتے کوئلے سے توانائی بنانے والے دو نئے پلانٹ صرف چین میں تعمیر ہو رہے ہیں مگر میں نے دنمارک میں کوئلے سے چلنے والے پلانٹ کا نمونہ بھی دیکھا ہے جو کاربن کو ہوا کی بجائے مٹی میں خارج کرتا ہے مستقبل کے لیے کیا حل تجویز کیا جائے ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا میں نے آئس لینڈ میں بجلی بنانے کا ایسا پلانٹ دیکھا ہے جو زمین کی حرارت سے کام کرتا ہے جیو تھرمل پاور میں نے اس سانپ نماشے کو دیکھا ہے جو سمندر کی لہروں پر بینیازی سے پڑا ان کی توانائی جذب کر کے اس سے بجلی بنا رہا ہے میں نے دنمارک کے ساحل پر ہوائی فارم دیکھے ہیں جو ملک کی ضرورت کی بیس فیصد بجلی بنا رہے ہیں امریکہ، چین، بھارت، جرمنی اور سپین قابل تجدید توانائی یعنی رینیوئبل انرجی کے سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں اس زمن میں یہ اب تک دھائی لاکھ ملازمتیں دے چکے ہیں زمین پر بھلا کوئی ایسا مقام بھی ہے جہاں آندھی نہ چلتی ہو میں نے سہرا کی وسط کو گرمی سے تپتے دیکھا ہے زمین پر موجود ہر شے ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے اور زمین سورج سے منسلک ہے جو اس کی توانائی کا اصل ذریعہ ہے کیا انسان پودوں کی نقل کرتے ہوئے سورج کی توانائی کو جکڑ نہیں سکتے محض ایک گھنٹے میں سورج زمین کو اتنی توانائی دیتا ہے جتنی کل انسانیت ایک برس میں استعمال کرتی ہے جب تک زمین موجود ہے سورج کی توانائی کو زوال نہیں ہمیں کرنا یہ ہے کہ زمین میں مزید سوراخ کرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھیں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سورج کی مدد سے کیسے کاشت کریں یہ تمام تجربات محض مثالے ہیں مگر یہ ایک نئی بیداری کی گواہی دیتی ہے یہ انسان کی ایک ایسی نئی مہم کا آغاز کرتے ہیں جس کی بنیاد اعتدال، ذہانت اور مل بانٹنے پر رکھی گئی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلنے کا وقت ہے ہم جو کچھ گما چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ اہم ہے جو ہمارے پاس ابھی بچا ہے ہمارے پاس ابھی بھی دنیا کے نصف جنگلات، ہزاروں دریا، جھیلے اور گلیشئر موجود ہیں اور اسی طرح فروغ پاتی ہوئی ہزار ہاں انواع ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس حل ڈھونڈ نکالنے کا امکان ہے ہم سب میں وہ قوت موجود ہے کہ ہم دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی